یہ پندرہ ہزار پے ہیں دس ہزار پے ایک محمد علی ہیں انگلینڈ سے ان کی امی میرے گارہائی تھی وہ دے گئے ہیں اور پانچ ہزار پے یاسمین انگلینڈ سے ہیں انہوں نے آپ کے لئے بیجے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ازمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینلر سٹرونگ ازمہ اور آج میرے ساتھ سٹرونگ سا کپل جو کہ بہن بھائی ہیں وجود ہے اور ٹک ٹوک پہ آپ نے بڑے فیمس سٹار لوگ دیکھے ہیں ٹک ٹوک سٹار سنیک کے سٹار یوٹیوبرز سوشل میڈیا کا کوئی سٹار لیکن یہ جو دو کیوٹ سے میرے ساتھ سٹار ہیں ان کو سلیوٹ ہے زندہ دل ہیں دونوں اور بڑے اچھے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں ہنزہ بطول اور کیوٹ کاکا کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے اور ان کو گڑیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھیں میں نے ان کا انٹرویو پہلے بھی دو تین دیکھے ان کی ویڈیوز دیکھیں تو بڑا مجھے نا ایک ہیپی سا فیل ہوا کہ لوگوں کو اتنا یہ ہسانتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کو لیکن خود یہ اتنے اداس کیوں رہتے ہیں یعنی کہ کاکا تو اکثر ہی میری طرح رو پڑتے ہیں کیوں ان کی لائف جو ہے اتنی مشکل کیوں ہے حالانکہ زندگی کو اگر انسان خود چاہے تو آسان بنا سکتا ہے لیکن ڈیس آبیلٹی کی وجہ سے یہ مایوس ہو جاتے ہیں یا وجہ کچھ اور ہے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں میں تو ٹھیک ہوں میں نہیں اوزما اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ اتنا پیارا سا میک اپ کہاں سے کروایا ہے میں نے گدی کی ہے تو آپ بیوٹیشن ہیں بڑی ایکسپرٹ میں بیوٹیشن سلائی کھانا پکانا یہ مطلب سکھانا ہر چیز بہت اچھے سے چھوٹے سسٹر کا سکھایا ہے ماما کی دیکھا دیکھی میں تو ماما میری مطلب ہم چھوٹے چھوٹے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سب کچھ کر لیتی ہے لیکن بس شگر کی وجہ سے اب وہ ان سے کچھ رہی ہوتا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بہت بڑا بیوٹی پولر کیوں نہیں کھولا وہاں پھر لڑکیوں کو ٹریننگ کیوں نہیں دی موٹیویٹ کیوں نہیں کیا جو آپ کی طرح کے ڈیسیبل لوگ ہیں اللہ نے ہم کہو بہت زیادہ نوازہ ہوتا نا تو یقین مانے یہ میری خود کی خواہش ہے کہ میں مسلون کھولتی اور بیٹھی ہوئی چھوٹی ہائٹ میں بھی میں مطلب گائیڈ کر سکتی ہے کیونکہ میں نے اپنی سسٹر کو بہت چیزیں گائیڈ کی ہے تو کیا میں باقی لوگوں کو نہیں کر سکتی تھی کر سکتی تھی تو مطلب میرا بہت ساری ویشز دیں ہیں کہ مطلب سلائی سکھا سکوں سلائی آتی ہیں آپ کو ہاں جی میں بتا رہی ہوں کہ مطلب کٹنگ کرنا اس کو سکھایا سلائی کرنا سکھایا ماما گرنی ہو دیتی تو میں نے کہنا کہ یوں کٹنگ کرو اور یوں ایسے سلائی کرو اور یہ مطلب جیسے میرے ہاتھ چھوٹے ہیں لیکن میں صرف اس کو بتاتی تھی اور وہ اسی طرح ہی کرتی تھی لیکن میں کہتی تھی کہ وہ بھی مجھے کہتی تھی کہ آپ اگر مجھے بتا سکتے تو آپ کتنی لڑکیوں کو بتا سکتے ہو تو اکثرات میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ مطلب وہ ڈانس کرنا تو کہتی تھی سروج کھان لگتی ہو آپ جیسے آپ کرتی ہو اس مطلب بتانا ہمارے فوکشن وغیرہ نان کمی آجانے تو ہم لوگ پہلے ہی مطلب شروع ہو جاتے تھے تو میرے قدم وغیرہ مجھے کہتے تھے ہمیں سکھا ہو تو میں نے پھر ان کو بتانا ایسے ایسے کرو ایسے ایسے کرو مجھے شروع سے بڑی چیزہ کش ہو گیا گیا گریلو لڑکی بننے کا مطلب یعنی کہ آپ کے اندر ملٹی پل جو ہے نا وہ سکلز ہیں یہ کہا جا سکتے ہیں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا سلائی سکول بنا کے میں دوں تو آپ اور لڑکیوں کو یہ سکھا سکتے ہیں سلائی یا آپ کو سیلون بنا کے دیا جائے تو وہاں پہ بھی آپ اچھی سی ٹریننگ دے سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب پیدا ہوئی تھی تو ایسی کیوٹ سی گپلو مپلو سی تھی نہیں میں جب پیدا ہوئی تھی تو میں پیاری تو شکر ہمدلہ شروع سے ہی ہوں ہم سارے بین بھائی پیارے ہیں تو وہ یہ چیز تھی کہ پان سال کی مل میں ٹائی فیٹ پولیو ہو گیا نا تو وہ ٹائی فیٹ پولیو کی وجہ سے میرا مجھے خون کی بوتنیں بھی لگی ہیں اور میرا خون بھی جل گیا فیس میرا پتن کیسے گورا رہ گیا لیکن یہ سارا مطلب جل گیا یہ چیزیں ایسی ہوگی پر لگا شکر ہے بہت زیادہ آپ ڈاؤن بھی دیکھے ہیں لائف میں ماما پپا کو سرگل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے بہت زیادہ دیکھا ہے یعنی کہ تھوڑا ایک ٹائم پہ ایسا بھی تھا کہ ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں تھی کھانے کو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بھو خواب سونے نہیں دوں گا بہت ہم لوگوں نے شکر کیا ہر حال میں اس ٹائم کاکا چھوٹی سسٹر نہیں تھے اس ٹائم ہم تین بہن بھائی تھے ہم تین بہن نے دو بھائی ہیں لیکن اس ٹائم ہم تین بہن بھائی تھے اس ٹائم چھوٹے بہن بھائی نہیں تھے آپ سب سے بڑے ہو جی میں سب سے بڑی ہوں اچھا آپ کے یہ جو ویٹ بڑا یہ کسی اوپریٹ کی وجہ سے بڑا جی اوپریٹ کی وجہ سے بڑا میری ٹانگوں کے بہت سارے اوپریٹ ہوئے ہیں بیلی کے نیچے بھی ہوئے ہیں اور مطلب ٹانگوں کے کافی اپریٹ ہوئے ہوئے ہیں اس وجہ سے مطلب میں ہیلڈی ہوتی گئی ہوتی گئی ہیلڈی اور استما کا مسئلہ ہو گیا ساتھ میں اور کچھ کھانا پینا تو وہ حضم نہیں ہوتا وہ بہت ٹف ہوتا ہے وہ پھر جلن ہوتی ہے گھبار سا آنا اور استما کا تو مسئلہ آیا مطلب آئے دن لاتا کیونکہ میں ذرا سی بھی ٹینچن لوں نا سر پہ تو میرا سانس بند شروع جائے جیسے ابھی آپ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی تو میرے یک دم سے سر گھوم گیا مطلب مجھے چکرس آیا کہ میں نہیں آنگی نہیں مطلب مجھے آپ سے ملے گی تجسس بہت تھا کیوں مجھے بہت زیادہ آپ سے موڈیفیشن ملی اتنی زیادہ کہ میں آپ کو خود نہیں ایکسپلین کر سکتی میں کتنے دنوں سے آپ کے انٹرویوز دیکھ رہی ہوں آپ کے ولوکز دیکھ رہی ہوں آپ کی ہر چیز دیکھ رہی ہوں آپ نے جو ایک بات بولی کہ انسان کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اور میں نے مطلب کچھ ہی حالی میں مطلب ہی مچھ اور دی ہر طرح سے سوشل میڈیا پہ ہر طرح سے کیونکہ ہر کوشش کر کے سب کچھ اور دیا کیونکہ لوگ کچھ بھی نہیں کہا رہے تو میں نے کہی انہوں نے کچھ نہیں کرنا سوائے بیڈ کمنٹس باتیں کرنے کہ ان لوگوں کو پاس کچھ ہے ہی نہیں یہ مرے صاحب سے یہ میں کہنا شروع ہو گی تھی میں نے ٹک ٹک سے وائنڈ اپ کر لیا ٹک ٹک پہ کیوں آئے آپ دونوں بہن بھائی اور آکے رات و رات چھا گئے اب آپ کے ون پوائنٹ ٹو ملین فالورز ہے ماشاءاللہ تو ٹک ٹک پہ آنے کا آئیڈیا کس کا تھا کاکہ گئی تھا ایسے اپسر بیٹی ہوئی تھی تو کاکہ نے بولا کہ ہاں وہ ویڈیو بناتے ہیں وہ ہم نے گانے گایا اس کی وائیز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اس نے مطلب گانا گیا اس نے گئی اس کے بعد پھر ملین میں لائک ہو گئے تھے فالورز جو ہے وہ پچاس ہوئے تھے لیکن شکر اللہ ایک سال لگا بڑھنے میں لیکن بھاڑ گئے آپ اتنے زندہ دل ہیں یعنی کہ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں ایسی کیوں ہوں اور کبھی آپ نے گلا شکوہ لانا کرے کبھی کیا ہو بہت زیادہ آتا ہے یہ نہیں آتا میں یہ نہیں کیا کہ مطلب میں بھی انسان ہوں میرا بھی دل کرتا ہے میں بہت کچھ کروں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری اشادی بھی ہو میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں آگے اپنی لائف میں بڑھوں میرا بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے جس کی وجہ سے تقریبًا سکس مونٹ ہو گئے میں اپنے کمرے میں باندھوں میری ماما سے بھی پودھ سکتے ہیں میں بại سے ان میں بھی نہیں جاتی پہلے میں گھر کے کام وغیرہ کروا لیتی تھی تو میں بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو چکی ہوئی ہوں کچھ حالاتوں کی وجہ سے گھر کے کچھ اپنے حالاتوں سے کچھ جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ بہت کچھ فیس کرتی ہے ماما کے ساتھ اگر لڑائی کرنا یا چیچڑا کرنا یا کچھ بھی کرنا نا یہ والدین سمجھتے بھی ہیں تو سمجھ کے بھی اس کو تھوڑا سائٹ پر کر دیتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی مسٹیک ہے یا میری مسٹیک ہے مجھے خدا نہیں بھیج ہے لیکن بات یہ جاتی ہے کہ سوچنا یہ پڑتا ہے کہ ہم ہم ایسے کیوں ہیں اور پھر ہم دو ہیں تو یہ جسٹیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ میں نے واضح دی نا فوری اس کو کوئی کام پڑ جاتا ہے اس نے واضح دی نا تو مجھے کوئی کام پڑ جاتا ہے یہ چیز منیج کرنا بہت ٹف ہے مطلب آپ سارا دن رہ کے بھی دیکھیں گے نا تو آپ خود اپسٹ ہو جائیں گے کہ مطلب یہ کیا ہے لیکن ہم لوگ ہستے کھیلتے ہیں ہم لوگ ایسے چل آؤٹ کرتے رہتے ہیں مجھے میں نے یہ سنیا کہ آپ کو زندگی میں محبت ہوئی تھی تو محبت تو کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈیسیبل ہو یا بہت زیادہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو محبت کبھی بھی ہو سکتی ہے آپ کو ہوئی تھی یا ان کو دیکھیں مجھے کسی سے محبت نہیں ہوتی میں تو ایک چار دیوانے میں رینے والی لڑکی ہوں سامنے سے پروپوزر آیا تھا تو سامنے سے سارا کچھ ہوا تھا میں نے صرف ٹائم لگایا سال بعد میں نے ہاں بولا جب پہلے انٹرویو پہ بتایا میں نے تو سال بعد میں نے ہاں بولا تھا لیکن میں نے مجھے اس کا انتیجہ بالکل بھی اچھا نہیں ملا بالکل بھی اچھا نہیں ملا اتنا بہودہ بہنکر تھا کہ میری لائف سٹائل سارا کچھ ہل چکا تھا لیکن دوسری بار یہ چیز ہوئی کہ میری انگیجمنٹ ہوئی سو ٹوٹ گئی پھر اس کے بعد مطلب اسے اس نے بھی مطلب پروپوز کیا لیکن اسے پیار ہو گیا وہ آٹ آف کنٹری ہوتا ہے لیکن بس انتظار ہے کہ اگر وہ آپ کو کبھی بلا لے کہ ہنزا میں آپ سے شادی کرنا جاتا ہوں پھر آپ کیا کہیں گے میں کھر لوں گی فوراں ہاں جی مجھے ماما پاپا کو منانا پڑے گا بس بس وہ کہے اگر وہ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو پلیس کہہ دیں کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں ان کا بھی دل ہے اور لوگ ڈیسیبل کو بھی نہیں جھوڑ دیں اچھا انزا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو لوگ ترہ ترہ باتیں بھی کرتے ہوں گے لوگ تو باز نہیں آتے تو اس ٹیم آپ ٹوٹتی بھی ہیں پھر اپنے بھائی کو کیسے سوالتی ہیں بھائی کو کچھ کہہ دے تو پھر آپ کیسے یہ مینج کرتے ہیں فرسٹر کال تو یہ کہ اس نے مجھے فون کرنا نہیں چھوڑا جو بھائی رہے وہ ابھی بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ مطلب میں جب تھی چھوٹی سی میں نے بہت کچھ فیس کیا بہت ساری باتیں کو فیس کیا یہ چال نہیں سکتی تھی ادہ تان نے کس طرح مینج کرنگے یہ ہے تو وہ ہمارے فیصلہ بات میں محشرہ پنجابی بولتا ہے آپ کو بھی پتا تو یہ ساری چیز ہوتی تھی اور سسٹروں نے جھکتوں میں یعنی کہ یہ بات کو ٹال دینا میری چھوٹی سسٹروں نے کہ یہ مطلب نہیں دول لیندی ہے نسل لیندی ہے ہمیں ویلچر تا چھوٹے لینوں بیٹھی ہے مطلب میری سسٹروں نے بتا میں ایسے باتیں ٹال دینی اور ماما ہوتا تھا وہ اندر اندر ٹوپتی تھی ٹوٹتی تھی ٹوٹتی تھی لیکن میں گھر آکے یہ ہوتا تھا میں نے کب میری مطلب کبھی ہے نہیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ مجھے کیا پروبلم ہے اور رئی مطلب ٹھٹی وان ایچ ہو چکی ہے لیکن میں اجسٹر کرتی ہوں ہر چیز میں لہی کاکے کی بات کاکے یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ میں آسو آتا ہے ہمارا گھر پورا روتا ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں آسو نہ آئے بٹو پھر بھی وہ اپنے دل میں بات لے آتا ہے بہت کچھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے دل میں بات ایسے لے آئے کہ میری فیملی اتنی اچھی ہے مجھے سپورٹ کرتی ہے مجھے موٹیفیٹ کرتی ہے کیا کچھ کرتی ہے تو پھر یہ غلط ہے اور سب سے بڑی بات ممہ اس کو بار بار یہ کہتی ہے کہ اپنی سسٹر سے سیکھو اپنی سسٹر سے سیکھو بٹ یہ آپ بریو ہیں سٹرونگ بھی ہیں بٹ یہ چیز اس کو سیکھنی چاہیے نا ماشاءاللہ جو میرا مجھے چھوٹا بھائی ہے نا مطلب اس نے مجھے جتنا سمالا ہے بلیف کریں میں اتنی بیمار تھی نا کہ مطلب وہ مجھے اٹھا کے لے کے جاتا تھا ہسپیٹل میں اتنا میرا وزن ہو چکا تھا جب مجھے اسطرمہ کا مسئلہ ہوا پیچھے بٹھا کے کیلہ لے کے گیسے باندھ کے جب مجھے اسطرمہ کا بائیک پہ لائٹ ہسپیٹل میں مجھے ابھی بھی یاد ہے اور میں بالکل نہ ڈال تھی بس دماغ چاہدہ اٹھا تھا تو مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے جب میں ادھر پہنچے اس نے مجھے اٹھایا میں اس کے ہاتھوں سے گر بھی سکتی تھی اس نے مجھے اٹھایا اٹھا کے جلدی سے وہ سٹریچر نہیں ہوتا اس میں رکھا اس میں لیکی گیا جلدی کہ ڈاکٹر کو بولا میری سسٹر کو دیکھا میں اسے تو اٹھے دے میں مامو پاپا پیچھے آگئے انہوں نے وہ لگائی مشینے ہر چیز میں جا چکی ہوئی تھی ختم ہو چکی تھی ایک صاحب سے تو وہ جو ہوتی ہے نا ہارڈ بیٹ پہ لگانے والی میرے مامو میری والدہ میرے پاپا سب رو پڑے تو وہ ایک چیز انہوں نے لگائی تو یعنی کہ ایک سانس میں ہی اٹھ گئی یہ کہ سب لوگوں نے شکر کی ہمیں کہتے بھائی جاسن تو انہوں زندہ کی تا ہے آپ کے بھائی کو نہیں وہ میرے مامو کا میری ماما نے کہا کہ تو انہوں زندہ کی تا ہے چنگا پلا چلی سکی تو وہ یعنی کہ جگہت میں یعنی کہ مجھے سانے کی کوشش کی کہ حصے پر جب مجھے ہوش آئی نا میں مامو سے بولا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ ابھی بھی ہوتی ہے یہ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے نا ہمارا جسم نا ایسے پین ہوتا رہا نا جب تک گرمی نہیں آ جائے گی نا ہم لوگ صحیح نہیں ہو سکتے کبھی یہاں سے ایک نہیں کر رہا ہے کبھی یہاں سے سیک نہیں کر رہا ہے کبھی پاؤں سے کبھی یعنی کہ ٹھنڈے پانی سے نہ آئے نا پھر سکون ہوتا ہے اتنی سردی میں بھی چاہے گرمی میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہم لوگ گرم پانی سے نہ آئے سے تلخی ہوتی ہے جسم گستا ہے سوئیے چپتی ہیں ٹوٹتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے رضائی لینا کمبل لینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی لی ہوتی کیونکہ بخار بھی ہو جاتا ہے بہت مسئلے مسائل ہیں اتنی مشکل زندگی ہے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کی واحد بڑی پیاری ہے ہیں بڑے جینئس سے آپ لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتی خود کو کیوں مجھے جانتے ہیں نہیں یہ تو مجھے جانتے بھی نہیں اور آپ میرے سے موٹیویٹ ہوئی نہیں یہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا میں ایسے بولوں یہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا یہ اپنے اپنے آپ کو دیکھتا بس ٹک ٹک پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آئیڈیا کیسے آیا کیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا کہ مجھے ٹک ٹک بنانی چاہیے میں تو بڑی دیرکا تھا ان کو میں بعد میں لیکیا تھا میں میوزیکل لے جب بانتا تھا ہمیں دوزہ سترہ میں شروع سے تو اب دوزہ سترہ میں شروع سے تو اب دوزہ سترہ سترہ تک تل رہا ہوں اچھا ویڈیو پہلی کب بنائی ویڈیو پہلی دوزہ سترہ میں اپنی بڑھے والے دن اچھا وہ وائرل ہو گئی نہیں وائرل نہیں ہوئی وائرل تو آپ کی کا کاؤنڈ ہوا تھا وہ رات رات تو چڑا وہ ایک رات میں چڑا تھا تو پھر آپ کی آپ کے پیچھے تھی نا یہ بھی کہا سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پڑھا کیوں نہیں میرا پڑھائی کی طرف دیان نہیں تھا نشوک تھا صرف ٹک ٹک کی طرف تھا ٹک ٹک تو اب آیا ہے سترہ میں اس سے پہلے بیس سال آپ نے کیا گیا چلے پانچ سال بچ پہ ٹانک کیا گھر والوں کو کیوں کیا ہمیں دل کا آرادہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرے تو کوئی ہمشری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ بات کس کا ترہسی جو کہہ گے وہین اور دین کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے سبحان اللہ جزاک اللہ ہنزہ آپ ماشاءاللہ اتنی زندہ دل ہیں اور ایسے رہیں زندگی میں کوئی ایسی خواہش کچھ کرنا چاہتی ہوں جو کہ آپ میرے پلیٹ فارم کے تھرو آپ بول سکتی ہیں کوئی ایسی وش جو آپ کہیں کہ میں یہ کروں شادی تو آپ نے کرنی انشاءاللہ وہ آپ کی ہو جائے گی یہ دعا ہے کوئی ایسی اور خواہش شادی کے بعد بھی میں یہی چاہوں گی کہ میں اس کے اوپر تو کیونکہ مجھے کسی کے اوپر بوجھ بننا نہیں پسند مجھے اپنے والدین پر بھی نہیں پسند اور اس کے اوپر بننا بھی نہیں پسند جو حضورت بھی ہوگا تو بٹ میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ جندہ دل بنے سٹرونگ بنے اس میں آپی سے سیکھیں ہم سے سیکھیں اور دوسری بات یہ کہوں گی کیا آپ لوگوں سے مطلب ریکویسٹ ہے کہ ہم دونوں بین بھائیوں کو ریموٹ والی ویلچیر دلائی جائے اور ہم دونوں بین بھائیوں کو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں ماشاءاللہ سارے کام کر لیتی ہوں اور میں سکھا بھی لیتی ہوں میں موٹیویٹ بھی کرتی ہوں ہر چیز کر لیتی ہوں وہ الگ بات ہے کہ مطلب میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں اتنا کچھ سکھا نہیں پاتی ہوں یا کچھ کر نہیں پاتی لیکن اگر مجھے سلون کھول کے دے دیا جائے تو مجھے لگتا ہے مجھے اپنے واپ پر یقین ہے کہ مطلب میں جو لوگ سکھاتی ہیں جو لوگ کلاس دیتی ہیں ایون پہ شورس پہ کہیں پہ بھی جا کر میں ان سے زیادہ بیٹر کام کر سکتی ہوں اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کوئی مجھے خود پر یقین ہے میں ماشاءاللہ ٹھٹی وان کی ہوں اور میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتی آ رہی ہوں کچھ لوگ تو بڑے ہو کے سیکھتے ہیں مچور ہو کے سیکھتے ہیں لیکن میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں تو بٹ مجھے اگر یہ آپ لوگ موقع دیتے ہیں تو یہ میرے لیے بھلے بھلے ہے تو اگر آپ لوگوں اور دوسری بات یہ کہ میڈیسن کا ہر طرح کا جو بھی آپ دل کریں خرچہ لگا سکتے ہیں تو وہ بھی لگائیں پلیس آپ لوگوں کو سوئی ریکویسٹ ہے ناظرین مجھے ان دو بہن بھائیوں کے لیے ریموٹ والی ویل چیئر کی ضرورت ہے پلیس جلدی اور ان کا انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے ہنزہ بطول تھری جو کہ مینچن ہوگا میری ڈسکرپشن کے اندر آپ وہاں پہ جا کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ویل چیئر ان کو دلا دیں اور اگر ان کو کوئی سیلون بنا دے چھوٹا سا تو یہ بنا کے وہ چلا کے تو لڑکیوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتی ہیں سکر بھی دے سکتی ہیں لیکن ان کی ایک خواہش ہے کہ ہمیں کوئی گھر دے دیا جائے جس کا ہم سے رینٹ نہ لیا جائے تو اگر فیصل آباد کے سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ ایسے ہیں یا اوورسیز پاکستانی جو میرے بہن بھائی ہیں اگر وہ ان کو ایک چھوٹا سا گھر دلا دے لیکن ان سے رینٹ نہ لیں تو ان کی زندگی مجھے لگتا ہے آسان ہو سکتی کیونکہ ان دونوں کی میڈیسن ہے اور بڑے خرچے ہیں پھر ان کے ابو اکیلے کمانے والے ہیں تو دو بچے ان کے لیے یہ ڈیسیبل سنبھالنا حالانکہ آج تک انہوں نے سنبھالا ہے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اب ان کی میڈیسن کا خرچہ وغیرہ یہ پندرہ ہزار پہ ہیں دس ہزار پہ ایک محمد علی ہیں انگلینڈ سے ان کی امی میرے گارہائی تھی وہ دے گئے ہیں اور پانچ ہزار پہ یاسمین انگلینڈ سے ہیں انہوں نے آپ کے لیے بیجے ہیں تو یہ آپ رکھیں تو باقی آپ میرے سے پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے انسٹا پہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ضرور دونوں بینڈ بھائیوں کا خیار رکھئے گا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہنزا اس ماہ میرے لئے فرشتہ بن کیا ہی ہے تو آپ لوگوں نے بھی فرشتہ بننا ہے اور ہلا کر وسیلہ خدا بیجتا ہے تو پلیس 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 پیچھے نہیں ہٹنا ہماری طرف توجہ دیں میں بہت سارے انٹرویوز میں رو چکی ہوں پیٹو چکی ہوں کیا کچھ کر چکی ہوں اب نہیں یہ کرنا میں بہت پیاری بن کے انٹرویو دے رہی ہوں پلیس پلیس تینکیو سو مچ اپنا ڈہر سارا گیار گئے گا پلیس 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 جزا گل